عام حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث کہلاتی ہے بین فرماتی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جہاں مردے کو نہلایا گیا ہو وہاں مغرب کے وقت قرآن پاک غالباً چالیس دن تک انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ وہاں مردے کے روح آتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے یہ ضرور ہے کہ شروع کے ایام میں چونکہ روح انسان ایک اجنبی مقام پر پہنچتا ہے تو روح بیچینی محسوس کرتی ہے اور بعض روایات میں ایسا آیا بھی ہے کہ روح گھر پر آتی ہے اور دعا مغفرت کا اور عیسال سواب کا تقاضہ کرتی ہے تو شروع کے ایام میں اس کے لئے زیادہ آپ عیسال سواب کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے پھر آئیس سے روح اس محول کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر اتنی تشویش نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہ تو ضرور احادیث سے مضمون ثابت ہے لیکن یہ غلط ہے کہ جہاں جی نلائی آئے وہاں چالیس دن تک بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں گے کیونکہ وہاں روح آتی ہے یہ اپنے پاس سے بنائی گئی بات ہے